دی چینل ایرپان خان کے ناظرین و سامین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ خواتین و خسرات طاقت کے نشے میں امت سویت یونن جس نے ایک ہفتے کے اندر اندر پاکستان کی گرم پانی تک رسائی حاصل کرنے کا ناپاک عظم کر رکھا تھا یہ سن 1919 کی بات ہے جب روس اپنی فوری طاقت سے اپانستان پر حملہ آور ہوا اور اپنی پلین کے مطابق کوچھی دیونوں میں پوری اپانستان کی کمان سنبال لیا سامین محترم اب روس کی ناپاک نظر وطن عزیز پاکستان پر مرکوز تھی لیکن طاقت کے نشے میں مست ان خواریوں کو شاید اس بات کا علم نہیں تھا کہ جس قوم کو حملہ کارنے جا رہے ہیں ان کے پاس ایمان کی ایسی طاقت ہے جو سویت یونین جیسے مغرور طاقت کی نہ صرف ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا بلکہ ان کے آنے والے نسلے بھی اس کو یاد رکے گی روس کو اپنے سے ایک خسار گنا چھوٹے ملک نے اوئی برتناک شکست دی جو دنیا تا قیامت یاد رکے گی اور تین حضرات یہ اس دور کی بات ہے جب پاکستان کا مقابلہ اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور ملک سے تھا اور دنیا خاموش تماشا دیکھ رہی تھی کہ روس پاکستان کو چوینٹی کی طرح مسل دے گا روس نے پاکستان کو بڑھکانے کے لئے کئی بار سرخت کی حلاپورجی کی تاکہ پاک پوچھ کی ارادوں کو سمجھ سکے ناظرین محترم اس وقت پاکستان بلکل دیفنسیو خالت میں تھا ان کے تمام دفاعی اداری اس سوچ بیچار میں مصروف تھے کہ کیسے اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور ملک کے ساتھ جنگ چیڑتا خواتین و حضرات ہمارے گنام ہیروز نے جیس بہادری اور جانساری سے افغانستان کی سرزمین پر روس کا بیڑا غرق کیا اس کی چشمدید گوار روسی پوچھ خود ہے معاذ سامین آپ میں سے بہت کم لوگ لیفٹینن جنرل جاوید ناصر کے بارے میں جانتے ہوں گے جنہوں نے خود افغان جنگ میں نہ صرف حصہ لیا بلکہ بہترین حکمت عملی اپناتے ہوئے افغانستان کو روسی فوجیوں کا قبرستان بنایا سامین محترم ہم آپ کے ساتھ ایک اور روسی فوجی جنرل کا عجیب واری بواقعہ بھی شیئر کریں گے کہ کیسے ہوئا عیسائی کے خواب سے میدان جنگ چوڑ کر فرار ہوا جس کو روسی فوج کا سب سے بہادر جرنیل تصور کیا جاتا ہے مگر اس سے پہلے ہمارے نئے آینے والے نظرین و سامین سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ اسی طرح آور ویڈیوز آپ کو ملتی رہے خواتین و خضرات روس اس وقت اس حوش فہمی میں مفتراتا کہ چند ہفتوں کے اندر اندر وہ پاکستان پر قابض ہو جائے گا لیکن جنرل جاوید ناصر نے روسی فوج کو افغانستان میں اس قدر بے رحمی سے پسایا تھا کہ روس چودہ سال تک افغانستان میں پسا رہا ہزاروں فوجی واصل جہنم ہوئے اس جنگ کے نتیجے میں روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے چیس سال کے بعد روسی اس پلین میں تھا کہ بارڈ میں جائے افغانستان اور گرم پانی مگر گمنام ہیروز نے گیرہ اتنا تنگ کیا ہوا تھا کہ جس سے نکلنا مشکل تھا خواتین و حضرات ان تمام کامیابے کا سہرہ جنرل جاوید ناصر کو ملتا ہے جنہوں نے برستی ہوئی آگ میں دشمن کے دانت کٹے کی ناظرین محترم روس کے ایک جنرل جو کی کافی بہادرہ اور قابل اپسرتے اور اپنے پوچ کے قیادت کرتے ہوئے گلے مورچوں میں موجود تھے انہیں مسلمانوں سے اور خاص کر پاکستانوں سے سخت نپرت دی اسی دوران خونریز جنگ شروع ہوئی خواتین و حضرات یہ مارکہ تین دن تک جاری رہا یہ مسلسل چیختا رہا کہ مجھے پتا ہے کہ ہمارا مقابلہ وانیوں کے ساتھ نہیں بلکہ آئیسائی اور پاک پوچ کے ساتھ ہے سخت گرمی کا موسم تا کئی دن تک فائرنگ ہونے کی وجہ سے دونوں طرف کی لاشیں میدان جنگ میں پڑی رہی جنگ بندی کے بعد جب یہ اپیسر اپنی پوچ کے ساتھ لاشیں اٹھانے پہنچ گیا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ مجاہدین کی لاشوں سے خوشبو آ رہی تھی جب جنگ ہتم ہوئی تو وہ اپیسر واپس ماس کو چلا گیا اور اچانک گم ہو گیا روسی انٹریلیس ملک کا چپا چپا ڈونڈتے رہی لیکن وہ نہ ملا برسو بعد ازربائی جان کی ایک دیہاتی مسجد کا موازن پورت ہوا تو لوگوں نے ان کی لبحقین کے طلب معلومات شروع کی جب کچھ پتا نہ چلا تو معاملہ پولیس کو سونپا گیا کہ شاید لبحقین کا کوئی سراغ مل جائے کئی دنیا کے بعد یہ معاملہ خلق ہوا تو پتا چلا کہ مجاہد کا موازن کوئی اور نہیں بلکہ اور روسی جرنیل تھا جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد گمنامی کی زندگی کو ترجیح دی دوستو آج ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کے پیچھ ایک بیشمار گمنام ہیروز کی قربانیاں ہے اس لئے ہمیں اپنے گمنام ہیروز پر پہر ہے اور روس آج تک اس کی بہادری اور جرات مندی کو نہ بھول سکی لیو تو ایک روسی جرنیل نے کہا تھا کہ امریکہ پانستان پر حملہ کر کے کچھ حاصل نہ کرسے گئے گا سوائے موت کے کیونکہ وہاں پاکستانی ریپورٹ موجود ہے جس نے شکست کا نام کبھی سنا ہی نہیں واضح سامانو ناظرین آج تک کے لئے اتنا ہی مزید ایسے معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا